شہر قائد نے جولائی اور اگس میں پانسو سے زائد افراد کو قتل کیے جانے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے کراچی میں ایف سی کو بلانے کا اعلان کیا گیا تھا پانسو اہلکاروں پر مشتمل ایف سی کا پہلا دستہ کراچی پولس ٹریننگ کالج سعید آباد پہنچا ایف سی اہلکاروں نے ٹریننگ کالج پہنچ سے ہی اپنی پوزیشن سنبھالی اور سڑک بلوک کرتے ہوئے اپنے اسلحے اور سامان کو امانت میں منتقل کیا ایف سی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ شہر قائد نے امن قائم کرنے کے لیے پوراسم ہے چاہے اس کے لیے انہیں چاند کیوں نہ تینی پڑے ہماری جان کیوں نہیں چلی جائے دشدرگی کے ہاتھ ہم کریں گے ترہیچی کے علاہ ٹھیک ہو جائیں اور اس کے لیے ہم برپور کوشش کریں گے انشاءاللہ شہریوں کے مطابق ایف سی اہلکاروں کی آمد سے پولس اور رینجرز کی جوانوں کو بھی امن و امان بحال رکھنے میں مدد ملے گی تاہم ایف سی اہلکار کراچی میں کب تک قیام کریں گے اس کا تعیون نہیں کیا جا سکتا کیمرمند منظور حسین کے ساتھ احمد رحمان خان دنیا نیوز کراچی